ایک ہی دن اور ایک ہی ٹائم دو چتوں میں واضح پرقابلوں کے سامنے ہیں چپن اشاریہ نو ڈگری سینٹیگریٹ سے چتیس اشاریہ پانچ ڈگری سینٹیگریٹ پر کیسے آیا تو چلیے ویڈیو میں جان لیجی اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی ون دوستو ہیت سے پہلے جو ہے آپ یہ کام لازمی کر دے بہت سستا ہے ایک کمرے پر آپ کے چار سو روپے سے بھی کم خرچ آ جاتا ہے پورا جو بوری ہے چونے کا وہ بارہ سو روپے کا ملتا ہے جو اچھے کوالٹی کا ہے وہ پاندرہ سو روپے کا ملے کا ہے وہ دو کوالٹی ہوتی ہے ایک میں کچھرا ہوتا ہے ایک ساف ہوتا ہے تو یہ جو ہے میں پاندرہ سو روپے کا ایک بوری لے کے آیا ہوں اور پانچ مرلے کے لیے بہت زیادہ ہے اس کو ہم کمپیر کریں گے ترمو شیلڈ کے ساتھ ترمو شیلڈ کا ایک جو ڈبا ہے وہ بارہ ہزار روپے کا ملتا ہے اور اس کے اوپر آپ آدھا چھت بھی پانچ مرلے کا نہیں کر سکتے پانچ مرلے کے لیے آپ کو تین ڈبے درکار ہوتے ہیں تو چھتیس ہزار روپے کا کام جو ہے آپ پندرہ سو روپے میں بھی کر سکتے ہیں ترمو شیلڈ اور چونے کا ٹیمپریچر بلکل سیم ہی ہوتا ہے اس کے ذریعے جو ٹیمپریچر ہے چھت کا وہ آٹھ سے نو ڈیگری سینٹیگریٹ جو ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے باہر سے اگر آپ دیکھو گے تو پندرہ سے سولہ ڈیگری سینٹیگریٹ اس کا ہیٹ کام ہو جاتا ہے تو یہ بہت بہترین کام کرتے ہیں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں ایک بارش سے یہ اتر جائے گا میں نے پچھلی سال لگایا تھا سیکسٹی پرسنٹ ابھی بھی چھت کے اوپر لگا ہوا ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو ایک بارش سے اترتا نہیں اگر آپ کا چھت ملائیم نہیں ہے گھردرا چھتے ہیں تو اگلے سیزن تک بھی سیکسٹی پرسنٹ پڑا رہتا ہے میں اس میں کوئی بھی گلو نہیں ڈالتا ہے اگر آپ اس کو زیادہ مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو یہ قسم کلکڑی کا گلو ملتا ہے یہ لوگ اس میں شامل کرتے ہیں اس سے اس کے مضبوطی تھوڑے سے زیادہ ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے قسم کے گلو مل جاتے ہیں جو کہ یہ بلکل پکا بنا دیتا ہے اب یہ چونہ پندرہ سے روپے کا پورا بوری آتا ہے جو کہ چھالیس کلو ہے ترمشید بارہ ہزار روپے کا ایک باٹی آتا ہے اس میں اور اس میں صرف یہ پرق ہے کہ اس کو آپ نے دوسرے ہر سے زن میں ڈالنا ہے اور وہ اس کا لائف تھوڑا زیادہ ہے تو پھر بھی میں اس کو بہتر کہوں گا کیونکہ سستہ بھی ہے اور ہم نے سردی میں ہمیں چونی کی صورت نہیں پڑتی کیونکہ سردی میں توڑا بہت دوب ہوتا ہے اس سے ہمارا چاہتا گرگرم ہو تو اس میں ہمارا پائدہ ہوتا ہے تو چلیئے اس کو پٹا پٹ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اس میں ہم کتنا پانی ڈال لیں تو یہ آپ کے مرضی ہے اس میں پانی کا سٹنڈرڈ مقدار کوئی نہیں ہے آپ جتنا گڑا بنانا چاہتے ہیں آپ پانی کم ڈال لیں تو یہ آپ کا زیادہ گڑا لگ جائے گا اور اس کو آپ نے برش سے نہیں لگانا اس کو آپ نے موٹا کر کے لگانا ہے میں آپ لوگوں کو کوئی طریقہ پتاؤں گا تاکہ اس کا ایک پوری سے پتری ایک لیئر بن جائے پھر آپ کو اتارنے میں بھی آسانی ہو اگر آپ اسے اتارنا چاہیں تو چلیئے اس کو جلدی جلدی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک ٹین لے لیا ہے خالی اس میں میں پانی ڈال لیتا ہوں اور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو آپ نے کسی ایسے بلٹی میں میکس کرنا ہے کہ وہ تھوڑا سا مضبوط ہو یا اس کو ڈرم میں میکس کریں اس میں میں آدھا پانی ڈال لیتا ہوں کیونکہ یہ زندہ چونہ ہے تو پھر یہ اتنا ہٹ ہو جاتا ہے کہ اس کی ہٹ کی وجہ سے یہ آپ کا بلٹی پڑ سکتا ہے دوستو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے چونے کا پتر اور یہ اس طرح پتر ہوتے ہیں یہ زندہ چونہ ہے میں اس کو اس میں ڈال لوں گا ٹوڑی دیر بعد یہ اُبلنا سٹارٹ ہو جائے گا اسی طرح میں اس بلٹی میں بھی کچھ ڈال لیتا ہوں یہاں پر آپ لوگ اس کا ساؤنڈ سن سکتے ہیں یہ ابھی سٹارٹ ہو گیا ہے پیرے والا ابھی سٹارٹ نہیں ہوئے لیکن یہ بہت زیادہ حیرت ہو جاتا ہے باہر سے زانے ہو رہی ہیں زان کے بعد کام کریں گے تو چلیئے دوستو اب میں آپ لوگوں کو لگانے کا طریقہ بتائیتا ہو یہ میں نے بلٹی میں چونہ اٹھا لیا ہے اور اس کو سیمپن آپ نے چت پر لوٹے کے ذریعے گرانا ہے میں آپ لوگوں کو طریقہ بتائیتا ہوں اور ساتھ میں گناب کے پاس ویپر ہیں تو ویپر کے ذریعہ بھی اس کو اس طرح پیلا دے جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سیمپنی یا سیمپنی یا سیمپنی یا سیمپنی موسیقی 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 یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پوری چھت میں میں نے چھونا کر دیا ہیں اور چھونا کمپیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ یہ توڑی سی جگہ میں ایک کچھرا پڑا ہے یہ انٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اس انٹ والا جگہ کو میں نے چھوڑ دیا ہے یہ کسی ٹائم ہٹائیں گے تو پھر میں اس کے اوپر چھونا کر لوں گا اور انشاء الله کل دن کے ٹائم میں اس کا ٹیمپرچر آپ لوگوں کو ایک عام نارمل چھت کے ساتھ کمپیر کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا ڈگری سنٹیگریٹ جو ہے چونے سے اس میں فرق آ جاتا ہے اور یہ سب سے سستہ میٹر ہے آپ لوگوں نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا تو چلیے پھر کل حاضر ہوں گے ٹیمپریچر میٹر کے ساتھ آپ لوگوں کو ٹیسٹنگ کر کے بتاؤں گا تو دوستو یہ دو ٹیمپریچر میٹر میں نے لے لیے ہیں اور یہ بغیر چونے والا چت ہے اس کا ٹیمپریچر میں آپ لوگوں کو بتا جیتا ہوں اور یہاں پہ میں نے دو ٹیمپریچر سنسر رکھ لی ہے اس کے اوپر میں پتر اس لئے رکھ لیتا ہوں تاکہ یہ جو اوپر دوپ ہے دوپ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ سنس نہ کرے بلکہ چت کا جو ٹیمپریچر ہے وہ سنس کرے کیونکہ چت کا ٹیمپریچر جو ہے وہ عام ہوا سے دس سے پندرہ ڈگری سنٹیگریٹ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ چت جو ہے وہ دوپ کو جذب کرتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چالیس ڈگری سنٹیگریٹ سے ڈاریک چھوالیس پہ چلا گیا اور یہ دو میٹر میں نے اس لئے لیے ہے اگر اس میں کوئی غلط ریڈنگ بتاتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا میٹر خراب ہے تو دونوں میں اگر توڑا ایک یا دو ڈگری سنٹیگریٹ کا پرخ ہوں تو جو کم ہوگا اس کم والی کو ہم حساب کریں گے تو دوستو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ چپن ڈگری سنٹیگریٹ پر رک گیا ہے چپن اشاریہ ساتھ ہو گیا ہے یعنی ستاون ڈگری سنٹیگریٹ ہے اور یہ اٹاون ان ساٹھ کے پاس جا چکا ہے تو اس ٹیمپریچر میں تھوڑے سے گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے اگر آپ کہتے ہیں تو یہ والا ٹھیک ہے چپن ڈگری سنٹیگریٹ پہ بغیر چونی والا چت ہے تو اب چلتے ہیں ہم چونی والا چت کے اوپر کا ٹیمپریچر بھی دیکھتے ہیں اور نیچے کا بھی دیکھتے ہیں کہ نیچے کا ٹیمپریچر کتنا کام ہے تو دوستو ابھی چونی والا چت کے اوپر میں آ چکا ہوں اور یہاں پہ دونوں ٹیمپریچر سنسر میں نے رکھ لیے ہیں دونوں ٹیمپریچر بٹر میں نے رکھ لیے ہیں اور یہ اس کے دونوں کا سنسر میں نے یہاں پہ دوپ پہ رکھ لیے اور اس کے اوپر بھی میں ایک پت رکھوں گا تاکہ یہ دوپ کا ٹیپریچر سینس نہ کریں بلکہ یہ جو نیچے چت ہے اس کا ٹیپریچر سینس کریں اور یہاں پہ ابھی ہم دیکھیں گے یہ کتنے ٹیپریچر تک جو ہے اس کا ٹیپریچر جاتا ہے دوسری کا جو ہے وہ ستہون ڈگری سینٹیگریٹ تک گیا تھا اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ڈگری سینٹیگریٹ تک جاتا ہے اور اس کے بعد چت کا جو نیچلا حصہ ہے نیچے سے بھی میں آپ کو ٹیپریچر چیک کراؤں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ 32 پہ رکا ہوا ہے 33 پہ چلا گیا ہے وہ میٹر بھی 33 پہ ہے اور یہ دونوں چھتے کا ٹیپریچر میں آج ہی ایک ہی دن میں چیک کر لیتا ہوں اور یہ آپ لوگ پھر اکثر لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ ایک دن دوب کمتا دوسرے دن دوب زیادہ تھا تو اس لیے میں نے ایک دن دونوں چھتے کا ٹیپریچر چیک کیا ہے ستائیس ڈیٹ ہے آج چیوہ مہینہ ہے دوزار تائیس کا سال ہے تو دوستو کافی ٹیم ہو چکا ہے ہمارا جو بڑا میٹر ہے وہ 34.5 دگری سنٹیگریٹ پہ رک چکا ہے اور جو چھوٹا میٹر ہے اس میں 33.9 ہے لیکن چونکہ ہم نے بغیر چونے والا چھت بڑے میٹر پہ چک کیا تو تو اس کو ہم اس بڑے میٹر کے اوپر چک کر کے آپ لوگ کو بتائیں گے تو لگ بگ جو ہے 20 دگری سنٹیگریٹ اس میں فرق آ چکا ہے جو کہ اچھی خاصی فرق ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے کہ اس چونے والا چھت کو نیچے سے جا کے تیمپریچر سنٹ کر کے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ نیچے جو ہے اس میں کتنا فرق ہے یہ ہے ہمارا چونے والا چھت اور یہ ہے چھت کا نیچے والا سائیڈ یہ ہے چھت اس چھت کے ساتھ جو ہے اب میں ٹیمپریچر میٹر لگا کہ آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ اب میں نکڑی کا استعمال کرنے والا ہوں اس چھت کے ساتھ ٹیمپریچر میٹر کو بکڑنے کے لیے کیونکہ یہاں پہ ہاتھ کا ٹیمپریچر بھی ساتھ میں شامل ہو جاتا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بت تیس پہ آ گیا ہے کت تیس پہ آ گیا ہے تیس پہ آ گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور لگ بک چی سے ساٹھ ڈگری سنٹگریٹ تک اس میں ابھی پرخ پڑ چکا ہے لیکن اگر آپ کے پاس لیزر والا ٹیمپریچر میٹر ہو تو اس سے بہت آسانی سے پتا چل جاتا ہے اس ٹیمپریچر میں پتا لگانا توڑا سا مشکل ہے ہوگا کہ اس سے چونے سے ٹیمپریچر کتنا ڈاؤن ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں اور آپ نے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں ہرسکر کراچی والوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں تاکہ وہ آپ نے چھتوں کے اوپر چونہ ڈالیں اور زیادہ گرمی سے اسے نجات مر جائیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹرسٹیٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے آپ نے بہت سارا خیال رکھی گا دعاو بھی یاد رکھی گا اللہ حافظ